بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی زبردست ایک انگل اور باؤنڈز ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری لائف ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ پانی سے ہم نے لائف پہ جائے اور پانی کے اندر 90% سے زیادہ جو لائف اور سپیشیز ہیں وہ اصل میں پانی کے اندر ہیں اور کچھ لینڈ پہ ہیں اب یہ لینڈ کے جو ٹکڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ ٹکڑا اس میں فٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے نا ایسے فٹ ہو رہا ہے یہ ٹکڑا ایسے فٹ ہو رہا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے پہنگیاں کہتے تھے تو زمین اس طرح نہیں تھی زمین آستہ آستہ آج ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے اور زمین میں لائف بھی ایسے نہیں تھی تو زمین جو ساڑھے چار عرب سال پہلے پیدا ہوئی ہے سورج سے علیہ دہ ہوئی ہے اس میں لائف کیسے کیسے آئی ہے یہ ہم کوئی ایک جرنی دیکھیں گے اور زمین میں جو جو ویدر سسٹم دینا ان کو جب تک آپ سرڈی نہ کرے تو پتہ نہیں چلتا کہ لائف کیسے آئی یہ جیسے یہاں پہ گلیشئر ہے یہاں پہ سارے ہے کیا نام ہے ہے نا آئیس کیپس جن کو ہم بولتے ہیں پولر آئیس کیپس تو یہ ہے زمین کا جرنی اب ہم شروع کرتے ہیں چار ہزار پانچ سو ملین سال کا جرنی ہے زمین پیدا ہوئی اور آج ہم ایدھر کھڑے ہوئے ہیں اگر اس چار ہزار پانچ سو ملین سال کو چوبیس گھنٹے میں ہم سوچیں کہ فرق کرو یہ چوبیس گھنٹے ہیں ٹھیک ہے تو اور رات کو میڈ نائٹ کو زمین آگئی اور چوبیس گھنٹے اب آج کی میڈ نائٹ ہے تو ہمارے اوشنز تقریباً صبح ساڑھے تین بجے بنے ہیں تین شریعت بلین سال پہلے چار بجے صبح پہلی لائف آگئی تھی کیونکہ لائف کے لیے پانی ہائیڈوجن اور آکسیجن کا آپس میں مل کے پانی بنانا ضروری تھا نا اس کے بعد چھے بج گئے صبح ہو گئی دوپیر ہو گئی پچھلے ٹائم چھے بج گئے تو اس دوران میں لائف نے کوئی اس سے زیادہ کمپلیکس فارم نہیں دیکھی اسی طرح یونی سیلولر لائف ہی رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے پچھلے ٹائم ہم نے پوری سکیل کو چوبیس گھنٹے لے لیا ابھی تک بھی ساری ارتھ میں مائکروب سے ہی بھری ہوئی تھی مائکروبز ہوتے ہیں یونی سیلولر جانورز ہوتے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے پہلی دفعہ سی میں پلانٹس شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کسی سٹیج میں فوٹو سینٹسز تقریباً دو بلین سال پہلے شروع ہو گیا تھا یہاں پہ جاکے فوٹو سینٹسز سے شروع ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے فوٹو سینٹسز سے پھر پلانٹ نے بننا ہوتا ہے فوٹو سینٹسز سے پہلے سائنو بیکٹیریا ایک ہوتا تھا اس نے پہلے شروع کیا تھا اس کے بعد سارے آٹھ بجے آٹھ بج کے پچاس منٹ پہ جیلی فش لائف کی اگلی فارم نو بج کے چار منٹ پہ ٹرائلو بائٹس ایک انیملز ہوتے ہیں ٹرائلو مینون کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں فوسل کی سٹڈی سے ملی ہیں پیلی انٹالوجی جس کو کہتے ہیں پیلیو بائیالوجی اور پیلیو ایکالوجی پیلی انٹالوجی سے ہمیں پتا چلا ہے کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا ہے ان فوسل کی سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ پرانی سے پرانی چیز ہمیں کہاں ملی ہے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں ملی ہیں دس پی ایم پہ پہلا پلانٹ آیا ہے پلانٹ آیا ہے اور اس کے بعد لینڈ کریئچر پھر اس کے بعد سبجے کے سوا دس بجے آئے ہیں گیارہ بجے یہ ہمارے ساری تھیوریز ہیں ہمارے سارے ایسٹی میٹس ہیں گیارہ بجے دائنوسار آئے ہیں اور دائنوسار آپ کو پتا ہے کہ پینسٹھ ملین سال پہلے ایک میٹیر تک رایا تھا ایک ہی دن میں سارے ختم ہو گئے تھے تو یہ اس سکیل کے مطابق تقریباً پنچالیس منٹ یہاں پہ رہے ہیں اور گیارہ پنچالیس پہ سارے دائنوسار ختم ہو گئے اور ڈائنوسار کے بعد پھر میملز کا دور شروع ہو گیا اور ہم بھی میملز ہیں نا میملز جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پیلاتے ہیں اور انڈے نہیں دیتے انسان آیا ہے اب سے اس سکیل پہ صرف ایک منٹ سترہ سیکنڈ پہلے ایک منٹ تقریباً تیرہ سیکنڈ پہلے یا ایک منٹ پہلے آپ کہلے آیا ہے آخری منٹ میں کیونکہ انسان جو ہے اگر اس کو کہیں کہ اس طرح ایوالو ہوا ہے تو آخری ترین موسٹ میچور سٹیٹ ہے لائف کی تو یہ ایک تو پتہ ہونا چاہیے اب اس دوران میں کئی سپیشیز آئی ہوں گی خاص طور پر اس پیریئرڈ میں ٹھیک ہے نا یہاں پہ لائف پر بہت تیزی سے آنا شروع ہو گی کئی سپیشیز آئی ہوں گی اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پلینٹ ہے یہ تو لائف کے لیے بڑا بڑا ٹھیک ہے اور لائف کو سپورٹ کرتا ہے 99.99% سپیشیز جو آئی ہیں اس دوران میں وہ ختم ہو گئی ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں اور ایوریج جو کمپلیکس سپیشیز ہیں جیسے ہم کمپلیکس ہیں پلانٹس ہیں تو ان کی ایوریج ایک سپیشی چار ملین سال کے بعد ختم ہو جاتی اس حساب سے ہمارے بھی ختم ہونے کا ٹائم آنے والا ہے تو یہ ایک بات بات ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ جو ہمارا پلانٹ ہے کہ انتہائی ٹربولنس میں رہتا ہے اوپر سے بھی ہر وقت اٹیک ہو رہے ہیں میٹیئرز کے اور اس کے اندر بھی ہر وقت چیزیں چلتی رہتی ہیں اوشنز بھی چلتی رہتے ہیں ویڈرز بھی چلتی رہتے ہیں وولکینوز تو وہ ہم نے دیکھنے لیکن کم از کم اس ساری لائف سائیکل میں پانچ ایسے بہت بڑے ایونٹ آئے ہیں جس میں تقریباً اسی سے پچاسی فیصد لائف ختم ہو جاتی تھی تھوڑے سے بگ جاتے تھے اور خاص طور پر یہ دو سو پنچالیس ملین سال پہلے یہ چار سو پچاس ملین سال پہلے تین سو پینسر ملین سال پہلے یہ جو آیا تھا اس میں تو پچانویں فیصد ختم ہو گئی تھی پھر دو سو دس ملین سال پہلے اور آخری جو پینٹ ملین سال پہلے جو آیا تھا اس میں ڈائنوسار ختم ہو گئے تھے اور اس میں اصل میں نوے فیصد لینڈ کے آنیمل سارے ختم ہو گئے تھے سی کے دس فیصد ختم ہو گئے تھے تو ایک قسم کی زندگی پھر سے زیرو سے شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چیزیں بڑی پلان کی ہوتی ہیں کہ اب ان کی نئی ضرورت اور فرامنا تو ہر ایک ایونٹ میں ان کے اندر کئی ایونٹ آتے رہے ہیں چھوٹے 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 تو کئی ادری تو بگ کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے میں میجر چیزیں تو یہ ایونٹ کیوں آتے تھے اس کی کئی قوزز ہیں درجن سے زیادہ اگر ہم ویسے اس کو کریں تو سوری سے فلیرز آتے ہیں جس کو ہمارے ارث کا میگنٹ اس کو روک لیتا ہے ورنہ ہمارے سارے ہم آئونائز ہو کے ہمیں کینسرس ہو جائیں ولکینک ایرپشنز ہوتی ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی کہ وہ ولکینوں بازکات اتنے بڑے ہوتے ہیں انڈونیشیا کے کچھ ولکینوں کارکاتوہ وہ ارپٹ ہوا تو پورے گلوب میں اس کی ڈسک پھیلی تھی اسی طرح وہیں کا ایک اور تھا اٹھارہ سو ساٹھ میں سمویر اس میں اتنا ڈسک تھا کہ یورپ کا سارا ویدر چینج ہو گیا تھا تو کہتے ہیں کہ منی آئیس ایج آگئی تھی تین چار سالوں کے لیے ڈسک کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا تھا گلوبل واروینگ ہو سکتی ہے گلوبل کولنگ ہو سکتی ہے بہت کولنگ کئی آئیس ایج آئیے ہیں آئیس ایج پہ فلم میں بھی بنی ہوئی ہیں سی لیول اوپر نیچے ہو سکتا ہے تیمپریچر تھوڑا سا بھی اوپر کرے تو سی لیول اوپر نیچے ہوگا یا نیچے سے جو سی کے نیچے بھی تو کرسٹ ہے تو کرسٹ ہر وقت موو کر رہا ہے کیونکہ نیچے وہ لوہا ہے میگما ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہمارا ہمالیہ پہاڑ بھی تو کئی فرد کرو سکسٹی سیونٹی ملین سال پہلے بنا ہوگا ہماری ہمالیہ پہاڑ ہے یہ جب بنا ہے تو دنیا بھر میں جو کاربن تھی جو غیر ضروری کاربن ڈائی اکسائیڈ تھی وہ ختم ہو گئی تھی بکوز اس کے بننے سے وہ ہواں ہی در رک جاتی تھی اور ان کی وجہ سے پھر رین ہوتی تھی اور اتنی رینز ہوئیں کہ وہ کاربن جو ہے وہ ساری بہ گئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کیا ایونٹ ہوتے رہے ہیں سی لیول کا چینج ہونا اکسیجن کی ڈپلیشن ہو جانا اپیڈیمک سا جانا بیماریاں آ جانا جیسے اب یہ بیماری آئی ہے تو کسی زمانے میں پلیگز آتے تھے سال پہلے پلیگ ایک یورپ میں آیا تھا یورپ کی آبادی بلکل ہی ڈیسیمیٹ ہو گئی تھی سی فلور میں سے چونکہ بہت گرم ہوتا ہے نیچے سے اگر آپ تھوڑا سا بھی پھٹ جائے تو اس میں میتھین گیس نکلتی ہے اسی طرح میٹیئرز باہر سے آتے رہتے ہیں اور اسی طرح وولکین اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہائپرکینز آتے ہیں یعنی کہ ٹویسٹرز اور اس قسم کی ایکٹیویٹی تو یہ فلم میں میں نے اسی لئے لکھی تھی کہ جوراسک آئیس ایج ٹویسٹر ان کو آپ اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ویڈر سسٹم میں ویڈر سسٹم اصل میں ہمارے پانی کی وجہ سے ہے سمندر کی وجہ سے ہے جیسے آپ نے ایک پانی اُبالنا ہو تو پانی اصل تو ہیٹ کانٹنٹ پانی کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہوا ظاہر ہے دھوہ نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ویڈر وہ دھوہ ہے تو اصل جو ویڈر ہے وہ تو سمندر ہے سیکھو بھی تو یہ ایک بات پتی ہونے چیز یہ لائف جو ہے نا اس سارے ہمارے پلینٹ میں صرف ٹونٹی کلومیٹر کے بیلٹ میں ہے اوپر اور نیچے کر کے اس ٹونٹی کلومیٹر کو ہم کہتے ہیں بائیو سفیر اب اس بائیو سفیر میں لائف کیوں ہے اس کی کئی چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر بھی چھوٹے سا چینج کریں تو لائف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے بلکل بیلنس خراب ہو جاتا ہے ہمارے پلینٹ کی لوکیشن سمندر سے تھوڑی سی سولر سسٹم سے سن سے تھوڑی سی نزدیک کریں یا دور کریں تو یا وہ فریز ہو جائے گا یا وہ بائل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پہلے ہم سے کیا ہے مرکری وینس ارتھ ہے نا تو وینس پہ بھی ایسی تھا لیکن وہ بائل آف ہو گیا پانی بائل آف ہو گیا ٹھیک ہے تو انٹیریئر جو اس کا ہے اس کے ادھر جو لاوہ مگمہ ہے اس کی وجہ سے ہمارا مگنٹیزم ہے ٹیکٹونک پلیٹس اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے سی کی فارمیشنز ہوتی ہے ہمارے جب مون ہے وہ ہٹا دیں تو آپ کو پتہ ہے ساری ارتھ کا بیلس خراب ہو جاتا ہے ارتھ بہت تیز گھوم رہی تھی ایک چکر چھے گھنٹے میں لگاتی تھی مون کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو کے چوبیس گھنٹے میں لگاتی ہے چوبیس گھنٹے ہمارے سونے جاگنے کے سائیکل سے میچ کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں مختلف ان کا لائف سے بہت گہرا تعلق ہے کہ کون سا ایلیمنٹ لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ آویلیبل ہو اس کے ٹرننگ ایفیکٹ سے یہ جو گھومتی ہے اس سے دیر ساری ونڈز جلتی ہیں دیکھیں نا یہ ایک بال ہے نا جو گھوم رہا ہے تو اس گھومنے کی وجہ سے ونڈز جلتی ہیں گلوبل ونڈز جن کو بولتے ہیں کوریولس ایفیکٹ کپ پڑھیں گے کہ یہ ونڈز ایدھر ایسے چلتی ہیں ادھر ایسے چلتی ہیں تو وہ ایک خاص وہ چل رہی ہوتی اسی وجہ سے پھر اس کے اندر جو تھرمو ہیلائن یہ جو چلتی ہیں سمندر کے اندر کرنٹس وہ کوئی اٹھارہ ایک سال میں سارا سمندر جیسے ہیومن باڈی کے اندر بلڈ ہے اس بلڈ کی طرح سرکولیٹ کر کے پوری دنیا کے ٹیمپریچر کو منٹین کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں سے وہ گرم کرنٹس ادھر نہ جائیں تو سارا یورہ فریز ہو جائے اور وہاں تھنڈی دیچے سے ایسے ہو کے آتی ہیں گرم یہاں سے ہو جاتی ہیں تو سمندر سارا اس طرح جیسے آپ دیکھ جیسے پانی نہیں ہوتا جیسے بوائل ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں لائف کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن انسان نے ابھی سپیشیز کا بہت کم حصہ ایکسپلور کیا ہے تقریبا یہ انڈیکیٹر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ 99% فلاورنگ پلانٹس کے ابھی انسان نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ اس میں کیمیکل کیا ہیں وہاں میں کس کام یہ آ سکتے ہیں ابھی تک 30 ملین سپیشیز سی میں ایسٹی میٹیڈ ایسی ہے جب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے اس کا اندازہ نہیں لگایا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایسے ٹیکسانومسٹ ہی نہیں مدیس سارے افریقہ میں آپ کو بہت کم بندے ملیں گے جو ٹیکسانومسٹ ہیں جو سپیشیز کو کلیکٹ کر کے کہیں بھی یہ کس کسم کی سپیشی تو یہ لائف کا سپین ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم اس ساری لائف میں اور اس تربولنڈ پلانٹ پر اس طرح سے ہیں اور سورج یہ بھی پانچ بلین سار کے واضح ختم ہو جانا ہے اور جو مون ہے وہ بھی آستا آستا دور ہو رہا ہے اگر مون اسی سار سے دور ہوتا رہا ہے تو ویسے دو بلین سال کے بعد تو مون نہیں ختم ہوئے تو پھر ہم اور پروجیکشنز اس کا فیول ختم ہو جائے گا تو سپیشیز ویسے بھی ختم ہوتی ہے کہ پلانٹ کو اتنا رحم دل پلانٹ ہے نہیں سو وی شیڈ نو کہ یہ پروسس تھا جس سے اب ہم آجی در کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم سٹیڈی کریں گے بائیولوجی میں کہ پھر یہ جو سیل تھا اس میں کیا ہوتا ہے امائنو ایسیڈ کان سے آیا پروٹین کیسے بنا تو کافی ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا اس کیس میں پروٹین کیسے بنا موسیقی